اور جس کی سپیکر کی اجازت سے وہ یقینی بات ہے کہ جب کمیٹی پرویلیج کمیٹی بنے گی تو اس پر پیش رفت ہوگی لیکن میں نہیں چھوڑوں گا نہ آئی جی پنجاب کو چھوڑوں گا جس نے مجھے اغوا کی کروایا نہ ایس ایس پی نہ ڈی آئی جی اور نہ ہی ایس ایچو ساؤتھ کینٹ یا نورتھ کینٹ اور ڈی ایس پی جو رانہ اشفاق تھا وہاں جس نے مجھے لے جا کر پانچھے گھنٹے بٹھائے رکھا یہ اغوا بھی ہے یہ جو ہے آپ سے بیجا بھی ہے یہ کرمنل انٹیمیڈیشن بھی ہے یہ پھر فالسیفیکیشن آف ریکارڈ کر کے ایک فراڈ کیا گیا ہے پھر ہمارے ساتھیوں کو ایم پی ایز کو گرفتار کیا گیا ہے پھر ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا جو پرچے درج کیے گئے وہ بالکل فرضی تھے اور دوسرے ہی دن جو ہے انٹی ٹیررسٹ کوٹ نے سبھی کو جو ہے ڈسچارج کر دیا ڈالی گئی ہمارے اوپر جو ہے تشدد کے وہ کروایا گیا ہم سے اور کہا گیا کہ وردیاں پھاڑی گئی ہیں پولیس افسروں کی اور ان کی گاڑیوں پر جو ہے ڈنڈے برسائے گئے ہیں آپ سارے لوگ ساتھ تھے کسی کے کیمرے نے کچھ تو ایسا دکھایا ہوتا اور لاہور تو بیسے ہی سیف سٹی ہے وہاں تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اتنا بڑا فراڈ اتنا بڑا فراڈ دن دہارے کا فراڈ ہے اور وہ جو ہے ماشاءاللہ جو جہلی چیف منسٹر بنی بیٹھی ہے ہارنے کے باوجود اور ماشاءاللہ اس کے چچا جو موصوف ہیں پرائیم منسٹر بنے بیٹھے ہیں جو کہ لاہور سے ہارے ہوئے ہیں اور ہم نے ان پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ جو لاہور اپنے ہلکے سے ہار جاتا ہے وہ پچیس کروڑ عوام کا چیف اگزیکیٹیف کیسے بن سکتا ہے لیکن باہر کے ایک جبر ہے دی فیکٹو وہ مارشل لوگ جس طرح ہم دی فیکٹو کہا کرتے تھے کہ جی یہ مشرف دی فیکٹو ہے زیاولاک دی فیکٹو ہے دی جورے تو ان کا حیثیت ہی نہیں تھی اب بھی گھس بیٹھی ہیں جو اسیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے بندر بانٹ کر کے سارے پاکستان کے عہدے لے لیے ہیں تو ایسے ہی صورت میں اور پھر جو ہمارے ہیں اب اب ایک اور مذاق بنایا ہوا ہے پہلے ہم سے جو ہے سپیشل سیٹیں لے لی پہلے آٹھ فروری جب فارم فورٹی فائیو میں ہم جیتے ہوئے سو بندے ہمارے جو ہے نو فروری کو نو فروری کو سو بندے ہمارے فارم فورٹی سیمن کے ذریعے جیتوں کو ہرا دیا اور ہاروں کو جتا دیا پھر ہم سے جو ہے مخصوص نشستیں چین لی گئیں پھر ہمارے جو ہے چیرمن امران خان کو دو ہفتے کے لیے مزید مکمل مقید کر دیا گیا تاکہ کوئی کنسلٹیشن مزید نہ ہو سکے یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوا چاہتے ہیں پھر اب ہمارے جو الیکٹڈ ہیں ان کے خلاف درخواستیں لے کر ری کاؤنٹنگ ری کاؤنٹنگ کا ایک فراڈ کیا ہوا ہے اور ہمیں مارجنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں بھی آج میں ایک چیز کر کے آیا این اے ایٹی ون کا این اے ایٹی ون میں جو شخص جیتا ہوا ہے آٹھ ہزار ووٹوں سے ری کاؤنٹنگ میں پہلے سات ہزار ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے اب ری کاؤنٹنگ میں دس ہزار ووٹ اور ریجیکٹ کر کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور اس کو جو ہے جیتے ہوئے کو پھر تین ہزار سے اہرا دیا گیا سات ہزار کا ووٹ ڈیفیسٹ آٹ ہزار کا اور سات دس ہزار اور اس میں ریجیکٹڈ ووٹ سے وہ پتہ یہ کون ریجیکٹڈ ووٹ کو کاؤنٹ کرنے دیتا ہے وہاں سارے آپ کے پولنگ ایجنٹس بڑے مستعدی سے بیٹھے ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا ساری سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں تو یہ ری کاؤنٹنگ میں جو اس طرح سے ڈبل سٹیمپنگ تھپے مار کے کیے جاتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے اور یہ صرف پی ٹی آئی کے امید باروں کے خلاف ہی کیا جا رہا ہے تو ایسی سفوکیشن میں ایسی سپریشن میں میں سمجھتا ہوں چودری اشتیاق کا آنا جو ہے یہ واقعی جہاد کرنے کے مترادف ہیں ہم لوگوں نے جو الیکشن لڑا ہے ہم نے آگ کے دریہ سے گزر کے الیکشن لڑا ہے آپ یقین کیجئے گا کہ ایسی اندھیر نگری پاکستان تو کیا شاید دنیا کے کسی ملک میں ایسی اندھیر نگری کہیں دیکھنے اور سننے میں نہیں آئی ہوگی جو اس وقت پاکستان میں یہ ڈبل ہائیبریڈ سسٹم جو ہے یہ نافذ کیے ہوئے ہیں اور ان کی بیچاروں کی تو اتنی یعنی قسم پرسی کا عالم ہے کہ یہ چیف منسٹر جو ہے بلوچستان کا یہ ان کی مرضی سے نہیں لگا ہے ان کو یہ تو وزیر خزانہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے یہ وزیر داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے اور وہی جو کیر ٹیکر گورنمنٹ کے جو نمائندے اور گماشتے تھے انہی کو ساری کی پوسٹ دی جا رہی ہیں ریاستی عودے سارے ان کو دیے گئے ہیں تو یہ انسلٹ ہے عوام کی جنہوں نے آٹھ فروری کو مینڈیٹ بڑا ظالم قسم کا اور بڑا کلیریٹی کے ساتھ دیا کہ عمران خان نہ دہشتگرد ہے نہ عمران خان غدار ہے اور عمران خان کی ساری سزائیں انہوں نے مسترد کی انہوں نے عمران خان کے جو جتنی سپریشن اور سفوکیشن تھی یہ واحد الیکشن ہے جس میں لوگ کینڈیٹ کو ڈونڈ رہے تھے لوگ سمبل کو ڈونڈ رہے تھے کیونکہ ہم نے تو ایک بلا مانگا تھا انہوں نے تو سارا جہیز کا سامان دے دیا کسی کو کٹورا دیا کسی کو بینگن دیا کسی کو کچھ دیا لوگ ڈونڈ رہے تھے یقین کریں یہ تھی ان کی محبت کا عالم خان کے ساتھ اور دوسری طرف نفرت کا عالم ہے کاش ہم اس مشرقی پاکستان سے کچھ سبق تو سیکھ لیں خدا رہا ہم کیوں اپنی دھرتی ماں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے لئے تو ایسے میں ہمیں چودری اشتیاق جیسے محبت وطن اور چودری اشتیاق جیسے جو ہے ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے علمبردار ہی کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے جو آئے آگے اور پی ٹی آئی کو بھی کیونکہ بغیر عمران خان کو ریلیز کیے بغیر شاہ محمود قریشی کو ریلیز کیے بغیر جو ہے چودری پرمیز علاہی کو ریلیز کیے بغیر ڈاکٹر یاسمین کو ریلیز کیے بغیر اجاز چودری کو ریلیز کیے اور جتنی ہماری مستورات اور جتنے ہمارے کارکون ہیں یہ پینتالیس سال انہوں نے لگائے بھٹو کو بے گناہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مطلع اور پینتالیس سال کہ ایک اور ہردل عزیز وزیر اعظم عمران خان جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس کو بھی اندر رکھے اور پینتالیس سال کے بعد کہو کہ نو مئی کا شاخص ڈراما جو تھا اور نو فروری نو فروری میں منتج ہو کر اس کو جو ہے جب ہر آ کر مارجنلائز کیا گیا تو ایک اور قائد کو خدارہ انصاف دینے کے لیے سپریم کورٹ کی ہائیسٹ بینچ بیٹھ کے یہ بھی فیصلہ کر دے کہ کیا نو مئی کا اورکیسٹرڈ موو جو تھی وہ پھر ایک ہردل عزیز قائد کو جو ہے وہ عوام سے منقطع کرنے کی ایک سازش تھی گھناؤنی سازش اور ایک ڈراما جو الیکشن کا رچایا گیا آٹھ فروری کو تو جیتا ہوا الیکشن نو فروری کو ہرا دیا گیا اور اس کا تسلسل یہ ہے کہ بندر بانٹ کر کے سارے ریاستی عوضے دے دیئے عوام اس بات کو تسلیم کبھی نہیں کر سکتی ہے نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا تھا مائنس کا فارمولا نہ اب مائنس کا فارمولا کریں گے تو بجائے اس کے کہ چالیسے اور پینتالیس سال آپ نے انصاف دینے میں خدارہ پاکستان کو اگر مضبوط دیکھنا ہے جمہوریت چلانی ہے ملک کو جو ہے آگے فلاحی مملکت بنانا ہے تو ایک ہی حال ہے ان سب کو ریلیز کریں اور منڈیٹ شوری شدہ جو ہے وہ عوام کو واپس کریں اور عوام کو صحیح حق حکمرانی کا حق دیں تاکہ یہ ملک جو ہے خداداد پاکستان آگے چل سکے عمران خان کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے آج کا دن جو اسلامی فوبیا کا دن بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر اس مرد مجاہد نے یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ بھی تاریخ ساز تقریر ہے اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت مشکور ہوں